دیکھو پامسٹری جو ہے ویسے تو آج کل بہت لوگ پامسٹری کرنے لگ گئے وہ جانتے ہیں کہ جی ایک کہیں سے گیان تھوڑا سا ملا کہیں سے گیان ملا اور تو یہ فیت گیان بھی آج کل آپ کو ملنے ملیں گے ایسے ہی لوگ بول دیتے ہیں جی ایسے ہی لیکن جو آثنٹک جو نولج ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس میرے پاس جو ہے میں نے پراتین گرنت جو تھے مجھے ملے سمدرک رہسیم ہے اور سمدرک شاستر ہے یہ مہارشی سمدر جو تھے ان کے دوارہ جو گیان تھا ایک اطرد کیا گیا بیسے اس کی پراتین جو اس کی جو بیس اس کو آپ سمجھ کی جو تشجو ہے شکشہ کلپ نرکت چند جو تشجو ہے تو جو تشجو ہے یہ بید کا چھٹھا آمن ہے جو تشجو ہے جو تشجو ہے جو تشجو روید ہے بیدہ بیدہ بیدہت سے بنا ہے جاں سنسار میں بیدہ ہیں جیجر ویدھ ہے سال بیدھ ہے اور اثمان تو جو ریگر وید ہے یجر وید ہے سام وید ہے اترا وید ہے تو کلا کے بیت میں آتا ہے یہ کلا کے کشتر کلا کے جو جو جان ہے بیقتی کے جو جسے سموترک ہم چن جو ہیں شریر کے چن دیکھ کر کے بتانا یہ بتانا تو انعادی کال سے سب سے پہلے رشی مونی مستق دیکھ کر بتانا کرتے ہیں اور جیسے یہ سب سے پہلے آدھے ایک پرمان ہے کہ اپنے چکشوں کے دورا کسی ویقتی کو سامنے جیسے میں نے اورا ریڈنگ کہا آپ کو چکر سادھنا سے یہ جان پرکٹ ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا تو آپ کو ایک سگنل ملیں ملیں گے اس ویقتی کے سامنے سے جو بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے ستو گنی ہے رجو گنی ہے تمو گنی ہے گنوں کے ادھار پر گرہوں کے ادھار پر پتا چلتا ہے اس ویقتی کی ارجہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کسی ویقتی کے پاس آپ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں دل کرتا ہے سب کچھ اس سے بتا رہتے ہیں کسی کسی جو ایک دوسری کو دیکھنے سے فیس ریڈنگ جو ہے پہلے یہ تھا پھر اس کے بعد پامیسٹری آئی پامیسٹری جو ہے یہ تتوں کے ادھار پر ہی بنی ہے جیسے ہمارے جو پانچ تتوں ہیں آکاش ہیں پھر وایو گرپتی ہوئی پھر اگنی گیرپتی ہوئی پھر اس کے بعد جل اور آنچوں تتوں جو ہیں اس کے اندر ہے یہ برمانڈی کا بہت بڑا سیگنل ہے جو برین میں ہے وہ ہی ہاتھ میں جیسے اب ٹائپنگ کر دیں آپ جتنا مرجید رہو دیکھتے رہو آپ کی ہاتھ ٹائپ کر دیں گے اس کا سمند یہ ہے کہ جو 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 جی ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ مستشک سے جوڑی ہوئی ہے ہاتھ کا سمند سیدھا منوش کے مستشک سے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں دیکھو اسی سمیں ہمارے من کے اوپر ہو جاتا ہے اور کئی پر گسے میں انگلی دکھاتے ہیں تو اس کا سمند بھی دیکھو ہوتا ہے ہاتھ سے اشارہ کرنا کرنا ایسے کرنا یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں مستشک سے جوڑی ہو تو جو آپ کے مستشک میں چلتا ہے وہ ہاتھ میں پرنٹ ہو جاتا ہے یا اس کو ایک ایسی بھاشا میں ایسی لائنز کے دوارہ یہ پتہ چل جاتا ہے بھی اس وقتی کے مستشک میں کیا چل جاتا ہے یا ایک کیسا سبھاغ ہے پھر اس کے بعد گرہوں کا بھی ستھان آ جاتا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ جیسے یہ جو ستھان ہے برسپتی کا ہے سب سے پہلے جو انڈیکس فنگر ہے دوسری فنگر جو سیٹرن ہے اپنے اپنے ہاتھ میں دیکھ لیجئے شنی پھر دوسرے آگے سوریا جو رنگ فنگر ہے اور سب سے چھوٹی فنگر کے نیچے مرکری آ جاتے ہیں چار گرہ تو سیدھے ہی آ جاتے ہیں پہلے کون سے ہیں برسپتی انگلیش میں کیا بھلیں گے جو پھر دیکھو جو انڈیکس فنگر جو سیٹرن فنگر سیٹرن فنگر سیٹرن فنگر سیٹرن فنگر سن اور سب سے چھوٹی کو مرکری ٹھیک ہے تو چار گرہ جو ہمارے یہاں ہے پانچویں شکر جو یہ ہم اٹھے گے نیچے یہ وہاں ہے بنس بنس یہ فارمولا ہے کہ کومن باتیں ہیں یہ تو آگے تو پھر گھمیرتا سے بتائیں گے نا کم سے کم آپ ہاتھ دیکھنا سکھ رہے ہیں تو وہی کم سے کم آپ کو مدد ہونا چاہیے بھی گرہ کہاں بیٹھیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اگر بیچ میں ہم ایسے ہاف کر رہے ہیں ایسے ایک لائن بورڈر لائن بنائے ہیں تو یہ تو ہے انسائیڈ منگر انسائیڈ منگر جو آپ کے نجی جیون سے جڑا ہوئے آپ کی پروپورٹی کتنی ہے آپ کے باس سمپتھی اور آپ کا ویبھا آپ کا جیون کتنا سکھ جو پرسنل ہے یہ باہری منگر جو ہوتا ہے یہ آپ کے مستشق سے جڑی ہوئی کریج کہتے ہیں اسے کہ آپ کتنے کاریج فل ہیں کتنے ایفرٹ فل ہیں کتنے آپ پوزٹیف ہیں کتنے آپ کے جیون میں سنگرش سے لڑنے کی شکتی ہے یہ سب چیزیں یہاں سے بکا جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ گیان ہوا پھر اس کے بعد آتے ہیں راہو راہو کا جو ستان ہے وہ یہ جیسے منگل سے یہ ریکھائیں یہاں سے آتی ہیں یہ بڑا پوائنٹ راہو ہے اور کیتو نیچے ہے یہ یہ بڑا پوائنٹ راہو ہے وہ خیت ہوئے اور یہاں منگل والا اس طرح سے نوگ رہے جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ ہیں چلیے فیسے بتائیے یہ کیا ہے انڈیکس میں جو پیٹر جو پیٹر سن مرکری اور یہاں مون اور یہاں نوگرمہ کے ستان ہے اور تین یہاں مکھی ریکھائیں ہوتی ہیں ہاتھ پہ تو یہ سب سے پہلے جو ہوتی ہے یہ لائف لائن ہے اور یہ ہے مستش کرے کا جو بیچ والی اور یہ ہے ہاتھ پہلی ریکھا ہاتھ لائن دوسری مستش کرے کا تیسری آئیو مستش مستش کا مطلب ہے کہ برین کیسا ہے ان کی ایڈوکیشن کیسی ہے سبھاو کیسا ہے سیکالوجی ہر وقتی کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے نا کیونکہ ہمارے جیوان میں یہاں شہیر کا پربھاو ہے آئیو کا پربھاو ہے سب کچھ تو مستش ہے کچھ لوگ بہت اتنا ہی کرتے ہیں جیوان میں سنتوش بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی لائف میں افرٹ فول ہوتے ہیں وہ کرتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا ہوتا ہوتا ہے الگ الگ ان کے انٹرس انٹرس کیا ہیں ان کی لائف سٹائل کیسا ہے سارا مستش سے تو بنا چلتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح سے یہ آپ کے ہاتھ میں یہ پتا چلتا یہ تین ریکھ آئے ہیں اور بیچ میں جو جانے والی ہے یہ بھاگ رہے ہیں بیچ میں جانے والی کونسی ریکھا ہے بھاگ یہ بیسک چیزیں چیزیں جو ماؤنٹ آف سٹ یہ ریکھا کبھی بھی سورے پہ نہیں جائے گی ادھر نہیں جائے گی سی تین میڈل 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 تو کئی بر کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس وہ کچھ لوگوں کی بڑی لمبی ریکھا ہوتی نہیں ہے تو ان کے پاس چھوٹی ریکھا ہوتی ہے اس کا بھی بڑا فن ہے جدی آپ کی ہردہ ریکھا مستشکریکہ کے مطلب میں یہ ریکھا مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اتنا دھانا آئے گا جتنا ایفرٹ سے آپ کرو گے زیادہ دھانی ہوگا ایفرٹ فل آپ کا کام چلتا رائے گا اگر آپ کے یہ اوپر تک یہ ریکھا بنی ہوئی ہے یہاں تک جو میں سمجھا ہوں گا آپ کے بعد میں تو وہ ریکھا جو ہوتی ہے وہ ریکھتے کے پاس دوسروں سے ہیلپ ملتی رہتی ہے دوسری ریکھتے ہیں اور یہاں سے ہو متھے میں تو یہ ریکھا پھر کہتے ہیں God gifted کسی وقت کو کوئی اچھا پد مل جاتا ہے بس پد سے رینک سے کہنے کا مطلب تو اس طرح سے یہ جو چیزیں میں نے آج آپ کو بتائیے یہ ایک انٹرس پہلا کرنے کے لئے بتائیں آپ سنجھے نہیں پریچائے بھی ہو گیا اور آج ہم آگے آپ کو بیسک کورس کرنے جانے ہیں آدھا گھنٹہ میں نے اسی چیزوں کے اوپر یہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ پروشوں کا ہمیشہ دائیں ہاتھ دیکھو ہستریوں کا ہمیشہ بائیں ہاتھ میرے حساب سے کبھی کبھی دونوں ہاتھوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ ہم آگے چل کے بڑے کورس میں بتائیں گے کہ دونوں ہاتھوں میں کیا فرقات ہے دونوں لائنز میں کیا ہے یہ بہت بڑی ردیہ ہے دونوں ہی دیکھے جانے چاہیے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں لیفٹ جو ہے وہ گارڈ گیون ہوا اور یہ جو ہے جو ہم اپنے اس سے بناتے ہیں کرموں سے کس سے بولیے کیا کہتے ہیں لیفٹ تو بھگوان کا دیا ہوا ہے ہاں 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 چینجز آتے رہتے ہیں رائٹ ہانڈ میں جو سمیں کے ساتھ ہی اپنے بیان ہوتے ہوتے ہیں تو کچھ کچھ میں ایسا بھی ملتا ہے پڑھنے کے لیے دونوں ہی ہاتھ دیکھے جانے چاہیے ہاں بلکل دونوں دونوں سی پر اچھا لیڈیز کا بھی اور جنس کا بھی بلکل بہت سی بہت سی دیکھائیں جو لیفٹ ہینڈ میں آپ کو ملیں گی یہ آپ کے جو یہ تو کرم کی ادھار پر ہے ایکشن جو آپ پیزنٹ جو ہے یہ جو آپ کرتے ہیں جیسے آپ ہیں اس طرح رائٹ ہینڈ سے بلتا لے گا لیفٹ ہینڈ جو ہے یہ آپ کے بھاگے میں جو چھپا ہوا بھاگ ہے وہ پتا چلے گا کہ آپ گرہ کیا دے رہے ہیں آپ کے آپ کے آپ کا سٹور ہے یہ بینک ہے کیا کرسکتے ہیں آپ اس سے لیفٹ سے پتا چلے رائٹ میں آپ جو کر رہے ہیں اسی طرح سے اس طریقوں کے لیفٹ سے پتا چلتا رہے ہیں رائٹ سے پتا چلے گا کہ وہ کیا کرسکتے ہیں کیا پوٹینشیل ہے ان کے پاس یہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ دیکھا جی موسیقی موسیقی